بسم اللہ الرحمن الرحیم مین روڈ پر سڑک کے کنارے پڑا کورا کرکٹ ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی ادم توجہ کا شکار ہے اس وقت ہمارے نمائندہ ایکسوسی ابرار حسین وہاں پر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی ابرار بتائیے گا کیا کہنا ہے علاقہ مکینوں کا اجیب بلکل اس وقت میں مکوانہ مین روڈ پر موجود ہوں جہاں پر سڑک کے کنارے کورے کرکٹ کا ڈیر لگا ہوا ہے جو پیسلا بات ویسٹ منجمنٹ کے توجہ کا منتظر ہے ہمارے ساتھ اس وقت کچھ شہری موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے سڑک کے کنارے کورا پڑا ہوا ہے اسلام علیکم دو مینے ہوں گے کسی افیسر نے آگے وزنٹ بھی نہیں کیا کہ یہ کھڑا اٹھانا ہی جائے نہیں نہیں اپیتہ نہیں اچھا انہا کر اپنے کامرہ میں ایک سی دہول یہ گواہ پہ ایک میڈیا گروپ مکوانہ کی فلیکس کی عویدہ ہے کیا یہ جو میڈیا گروپ کے نمائندہ کا نظر آتھے جو وہ فلیکس کو عویدہ کر رہے تھے تقریبا جب سے ہم ادھر رہ رہے ہیں اید والے دن صاحب کیا اور اب یہ جو سارا دن پڑا ہوئے اچھا اید کے بعد یہ جہاں پہ صفائی بلکل بھی نہیں ہوئی ایک اید والے دن اس کے بعد کسی نے بھی حاضر نہیں لگا وہ کمیٹری ٹاؤن والے ہیں وہ کرے ہم سارے دیں گے اچھا آپ کے جو ہے وہ روڈ سے روزانہ کے طور پر ویسٹ مینومنٹ کے ڈمپر گزرتے ہیں کیا ان کی بھی نظرش پورا پر نہیں پڑی بھائی بڑی توچے بتاتے بھی ہیں پر کوئی مانتا نہیں ہے صحب بھی کہتے ہیں اچھا اللہ آپ سے روزانہ کے بعد بازید بھی بھی کمیٹری کی جانب سے کوئی بھی عملے کا بتا یہاں پہ نہیں آیا کمیٹری کو اٹھانے کے لیے بھائی کوئی بھی نہیں ہے وہ مدر آمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کمیٹری ٹاؤن والے ہیں اگاری میں یہ بات نہیں ہے یہ تو صرف بہت ہے یہ زمین چیک کی اور واپس چلے گی حجر بلکل شہریوں کا کہنا ہے کہ عیدہ قربا پہ یہ کوڑا جو ہے وہ صاف کروایا گیا تھا عیدہ قربا کے بعد یہاں پر انتظامیہ کے جانب سے کسی قسم کا کوئی بھی عملہ اس کوڑے کو اٹھانے کے لیے نہیں آیا ان کا مطالبہ ہے کہ اس کوڑے کو سڑک کے کنارے سے صاف کروایا جائے تاکہ علاقے میں جو توفل خیر رہا ہے اس سے بچا جا سکے کیمرامین محمد طیب کے ساتھ جبران حسین بی بی سی ایویل ایڈلی نیوز پیسلا بار